موسیقی اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو زور کا جوڑ میرف زیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش شام دید اور ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال جاری ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں حالات بہت زیادہ خراب ہے پولٹیکلی دیکھا جائے تو لیکن اس کی وجہ سے سپورٹس بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ اگلا ہمارا جو پاکستان میں ٹیسٹ میچز تھے بنگلہ دیش کے ساتھ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کے گزرنے کے بعد کیا بنگلہ دیش ٹیم پاکستان کا دورہ کر سکے گی یا نہیں کیونکہ بہت سارے خلاڑیوں کے مطالق یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ فیل وقت ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں اس کے علاوہ مزید بہت ساری چیزیں قابل ذکر ہیں پی سی بی کے جانب سے بہت زبردست فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں دومیسٹک سکیجول سے لے کر تمام مختلف چیزیں قابل ذکر ہیں تو ان کے پر بات کرتے ہیں میرے سب موجود ہیں سیٹ پر ناظرین آپ سب کی جان کرکٹ کشان حافظ عمران السلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں حافظ صاحب میرے بہت شکریہ آپ کا لیتاکی ہے حافظ صاحب سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کی طرف بھی آتے ہیں لیکن ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ دومیسٹک سکیجول سامنے آیا ہے اور بہت ہی زبردست اور ایک سکیلیں کے جس پر محنت ہوئی ہے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا کام ہوا ہے اس کے اوپر ایک سکیجول سامنے آیا اور حافظ صاحب کیا کہیں گے سوال اسے میٹرز پر میٹرز اور اس کے بعد تاریخ اور تمام چیزیں سامنے آیا ہے میرے تو کیا حافظ صاحب رائے ہے آپ کی دیکھیں میرے بات یہ ہے کہ کل اس کا سب سے پہلا اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت زبردست بلکل لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خاصا زبردست ہے جیسا کہ آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ٹھیک ہے جب آپ گنتی شروع کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور آپ سو پہ پہ پہنچتے ہیں پھر ہزار دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہزار دس ہزار لاکھ پہ پہ پہنچتے ہیں بڑا کام ہے کہ آپ اتنے لاکھ پہ 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 پہنچتے ہیں تو لگتا ہے اس کو بہت زیادہ ہے اب یہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر بھی پاکستان میں لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں کہ چیمین صاحب آگئے انہوں نے کر دیا اب اس میں وقار یونر صاحب آگئے تو وقار یونر صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی جس پہ ہم نے کل بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کل کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی تو بنیادی طور پر تو وہ نکاب کشائی تھی ان کی تقریب رونمائی آپ اس کو کہہ لیں کیونکہ بحیثیت ایڈوائزر ٹریکٹ افیرز کے اشتہار جاری ہوا ہے اور اس پر انیس تاریخ تک آپ بھی اپلائی کر سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین اگر اپلائی کریں گی تو ان کو ہم حوصلہ افضاء بات ہوگی اس کے لیے دیکھیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو وہ کہنے گا خواتین اپلائی کرنے میں لازم تو نہیں کہ بندہ ساری کٹیگریز میں آتا ہوں کر دیں جی آپ اپلائی تو کوئی بھی شو کے بعد پر یہی کام کرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ انہوں نے اشتہار جاری کیا جس پر انیس تاریخ تک آپ اس میں درخواست جمع کرا سکتی ہیں اب اس پوسٹ کے لیے جس کے اشتہار جاری ہوا ہے اس کے لیے جو بندہ انہوں نے رکھنا تھا وہ تو کال پریس کانفرنس کر گیا تو وہ اشتہار بے معنی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو اشتہار جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ اس اشتہار کی کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ آپ نے جس جو ہائرنگ کرنی تھی وہ تو کر لی ہے اب جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں چیمپینز کپ جو ہے اور جو شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ نے آناؤنس کیا پورا اپنا ڈومیسٹک کا فرس کلاس سیزن ایک طرف چیف آپریٹنگ آفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف پاکستان کے سابق کپتان وقار یونس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور جو میڈل سٹم تھی وہ محسن نکوی صاحب تھے تو اب ان تینوں میں سے کسی نے وہ ڈیزائن نہیں کیا جو سب سے بنیادی سوال ہے دیکھیں جو پروجیکٹ جس کا ہوتا ہے جس نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے اب بالخصوص اس کیس میں اب لازم نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک سڑک بنائی ہے اور سڑک تو آپ کی بن گئی ہے آپ نے جہاں پہ اس کا فیتہ کاٹ دیا تو آپ نے افتتاہ کر دیا یہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا کسی بلڈنگ کا فیتہ کاٹنا اور ڈومیسٹک سیزن کو اناؤنس کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اب ایک سیاسی سوچ یہ ہے کہ چونکہ ایک چیز بن گئی ہے سٹاف نے بنا دیا بوس نے آگے اس کا فیتہ کاٹ دیا یہ ستاہ ہو گیا ڈومیسٹک سیزن کا افتتاہ ایسے نہیں ہوتا ہے ڈومیسٹک سیزن کے بارے میں لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ جو متعلقہ لوگ ہیں اگر وہ اس پریس کانفرنس میں نہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے پورے کا پورا ڈومیسٹک سیزن تو وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے اور کل یہ ہوا ہے کہ اس سیزن کے بارے میں کسی سے بھی جواب جو ہے اگر آپ کسی سے سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا مناسب انداز میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس ڈومیسٹک سیزن کو ڈیزائن کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کل ابھی یہ بات ہم کر رہے تھے پاکستان کے سابق کپتان سلمان بھٹ سابق انہوں نے اس کے اوپر تفصیلی بھی گفتk Au کی ہے اب آپ دیکھیں کہ یکم سے سے یکم ستمبر سے انتیس ستمبر تک ایک اس کا یعنی کہ یکم ستمبر سے شروع ہونا ہے کب سے شروع ہونا ہے five sep RGB سے آپ ستمبر اور اس کا اختتام کب ہونا ہے پانچ اگست کو اگلے سال واہ höب ستمبر سے شروع ہونا ہے اور پانچ اگست کو گلے سال شروع ہون ہے آہ ختم ہونا ہے پانچ اگست کے بعد یکم ستمبرmara کو پھر اگلا سیزن شروع ہونا ہے سمجھ تو یہ ہی آتی ہے نا کہ چونکہ اگلے سال بھی تو فرس کلاس سیزن ہونا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ کتنی دیکھیں آپ محنت ہے کھلاڑیوں کی اور ایک لمبے عرصے تک آپ انہیں کھیل کا انگیج رکھیں گے اب یہ آپ کے کھلاڑی یہ اگر پورا سال اب اتنے دنوں میں آپ اتنے میچز جو آپ نے نمبر اف میچز رکھ لی ہیں کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس ان میچز میں وہ جو گراؤنڈ ہے کیا وہ ورکلوڈ آپ کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں کیا وہ جو پچھز ہیں وہ اتنا ورکلوڈ لے سکتی ہیں پاکستان میں اگر پچھز کئی نہ کئی خراب ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ہمارے ٹیسٹ سینٹرز ہیں اوور یوز ہوتا ان کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پر فرق ہاتا ہے تو کیوریٹر لے کر تو آئے ہیں وہ اسی لئے تو نہیں ہے کیوریٹر نے مشین میں ڈال کے تو پچھ باہر نہیں نکال دینی پھر بھی دیکھیں اتنا اتنی افرٹ ہو رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں کیوریٹر تو اکیلا ایک ہے سارا سٹاف تو سارے سٹیشن کے اوپر پاکستان کئی ہے نا دیکھیں پچھ بنانے کا اس کو پچھ ایک جاندار چیز ہے جاندار ہے وہ غیر جاندار نہیں اگر وہ ٹوٹے گی تو اس نے بننے میں ٹائم لگ رہا ہے اس کے لئے پانی کی دھوپ کی سب چیزوں کی ضرورت ہے وقت درکار ہے مطلب آپ کو کوئی زخم لگتا ہے اس کی ہیلنگ پروسس ہے نا اس کو وقت لگتا ہے تو پچھ بھی اسی طرح سے ہے وہ غیر جاندار ہے اس کو دھوپ کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے تو آپ نے آرام کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کے تو کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پچھز کیا آپ کی پچھز جو ہیں وہ اس دوران رہیں گی اب جب آپ کا سیزن شروع ہوتا ہے یکم سے یکم ستمبر سے وہ ختم ہوتا ہے پانچ اگست تک پورا سال تو اس کا مطلب ہے کہ تین ہفتے کی اس دوران جو ہے وہ آپ کو وقت ہوگا اور آپ کا دوبارہ سیزن شروع ہو جائے گا اب یکم ستمبر سے یکم سے انتیس ستمبر تک ایک ٹورنمنٹ ہے اس کے بعد آپ آ جائیں جو تین تا پندرہ اکتوبر یہ دوسرے ٹورنمنٹ ہے یعنی کہ انتیس سے ختم ہوگا تو تین ستمبر سے اگلا شروع ہو جائے گا وہ ختم ہوگا پندرہ اکتوبر کو وہ ختم ہوگا پندرہ اکتوبر کو یہ کتنے دن کی چھٹی بنتی ہے محترمہ اس میں انتیس سے تین یہ آپ اندازہ لگا لے یہ ٹریولنگ ہی بچے گی نا آپ کی اگلا ٹورنمنٹ شروع ہونا ہے کونسا اکتوبر ہے تین اکتوبر سے وہ جانا ہے پندرہ اکتوبر تک ٹھیک ہے جی تیسرا ٹورنمنٹ شروع ہونا ہے بیس اکتوبر کو اس میں پانچ دن بچتے ہیں اب یہ ٹوٹل ہوگی آٹھ دن کی چھٹی یہ بھی ساری کی ساری ٹریولنگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے جو بھی آٹھ دن تیسرا ٹورنمنٹ اس کے بعد شروع ہونا ہے بیس اکتوبر کو یعنی کہ پندرہ اکتوبر کو ختم ہوگا تو تیسرا شروع ہو جائے گا بیس کو وہ چلنا ہے اٹھارہ دسمبر تک بیس اکتوبر سے اٹھارہ دسمبر تک جب اٹھارہ دسمبر کو ختم ہوگا تو اس کے بعد اس میں کچھ دن باقی ہیں اکیس آگے شروع ہوگا اکیس جنوری کو دوبارہ ہم آ نہیں نہیں نیم نہیں نہیں سلوی آنا ہے آپ کا وہی آگے آ رہی ہے اور وہ چلنا ہے سات مارچ تک کب جی چھے جنوری سے لے کر سات مارچ تک اس کے بعد آپ آگے چلیں سات مارچ کو جو ٹورنمنٹ ختم ہوگا تیرہ کو اگلا ٹورنمنٹ شروع ہو جائے گا وہ چلے گا اکیس مارچ تک ٹھیک ہے اس اس دوران آپ کی آجے گی اس کے بعد پاکستان سپر لیگ دس اپریل کو یہ شروع ہوگی اور یہ تو خیر ایک اور ٹورنمنٹ ہے نا پچیس مہی تک چلے گی جب یہ پچیس مہی تک پی ایسل چلے گی تو اٹھائیس مہی سے پانچ اگس تک آپ کی ایک اور ٹورنمنٹ شروع ہونا ہے اٹھائیس اب یہ سب سے جو اہم چیز ہے اس سارے سیزن میں اب یہ جو کوئی بہت ہی ذہنی طور پر مضبوط باصلاحیت جن کے پاس بہت ہی اللہ نے ان کو عقل دی ہے اور وہ اس کا استعمال یہاں پہ نظر آ رہا ہے اٹھائیس مہی سے پانچ اگس تک پانچ ٹیمیں اکیس میچز ہیں یہ چیمپینز فرس کلاس کپ کھلیں گی اٹھائیس مہی سے پانچ اگس تک اب یہ پانچ اگس کو ٹورنمنٹ ختم ہونا ہے اب اس دوران میں آپ کی چیمپینز ٹروفی بھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں پی ایسل بھی ہے پی ایسل بھی آگئی ہے یہ جو اٹھائیس یہ جو پہلے والے ٹورنمنٹ ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس ٹیکنو کریٹ کا ہونا ضروری تھا جس نے اس کو ڈیزائن کیا جو لوگوں کو جواب دے سکے کہ بھائی جان آپ اس کو رکھ رہے ہیں اس میں آف سیزن کہاں ہے اگر آپ نے کسی کھلاڑی کو کوئی اس کی خامی ہے اس نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو کیا وہ تین دن میں ہوگا جو آپ کی تین تین چار چار دن کی چھٹییں ہیں اگر کوئی انفٹ ہو گیا ہے کھلاڑی ایک سیزن آپ نے اس کو یہ کھلا دیا ہے اس میں اس کی ورکلوڈ کہاں پہ ہے بلکل صحیح بات ہے تین تین دن کے سے تو ورکلوڈ مینج نہیں ہوتا نا بلکل ایسے اور یہ جو آخری سیزن آخری سیزن کا آخری ٹورنمنٹ ہے یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے ویسے تو پورے کا پورا سیزن سوالیہ نشان ہے مینجمنٹ کے اعتبار سے پورے کا پورا سیزن نہیں ہے اٹھائیس میئے سے پانچ اگستک یہ ہے چار روزہ ٹورنمنٹ اٹھائیس میئے سے پانچ اگستک ملک میں گرمی کی صورتحال کیا ہوتی ہے می جون جولائی اب جون جولائی میں آپ چار روزہ ٹورنمنٹ کروائیں گے آپ کو کوئی سمجھ ہے کہ یہ چار روزہ ٹورنمنٹ ملک کے کن حصوں میں ہوگا اور اتنی گرمی میں جب اسی اسی نوے نوے اوور ایک دن کھلاڑی گراؤنڈ میں رہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے حافظ صاحب وہ یہی ہے نا کہ ککر بس چلا دی ہے اب یہ وہ سوالات ہیں جو بریادی طور پر اگر کسی نے اس کو ڈیٹیل سے ڈیٹیل اس کی پڑی ہو اس کو سمجھنے کے لیے اب جو انہوں نے پاکستان اب آ جائیں اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پریس لیز تھی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا جو اس کی وائلیشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چیمن صاحب کو اس پریس کانفرنس میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس پریس کانفرنس میں اس کو ہونا چاہیے تھا جس نے یہ سیزن ڈیزائن کیا تھا آپری صاحب چیئرمن صاحب کی تو اتنی سپورٹ تھی کہ وقار یونس صاحب سے اگر سوال ہو رہا ہے تو ان کا جواب مکمل ہوتے ہی چیئرمن صاحب بھی اس میں اپنی انپورٹ دے رہے ہیں چیئرمن صاحب کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے وقار یونس صاحب ایک کام کے لیے آئے ہیں وہ اپنے کام کے ذمہ دار ہیں اس کا جواب انہوں نے دینا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں طاقت میں ہوں تو میں کہتا ہوں سارے کے سارے جو ہے نا اس کی تعریف اور اس کی تعریف شروع کر دیں کوئی اس کے بارے میں کوئی دوسری بات نہ سنے اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے کافی ساری نا لمبی پریس لیز ہے جس میں یہاں کافی مطلب آپ کو دس کی مرتبہ نا پندرہ مرتبہ آپ کو اپنے وہ پڑھنے کے لیے نا موبائل کے اوپر تو اتنا بندہ گیا ہے تھلے جا کے اور جو اصل میں کاروئی ہوتی ہے وہ سب سے نیچے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے شیڈول آناؤنس کیا ہے نا یہ چیئرمن صاحب کا جو بیان ہے اس سے پہلے کافی نیچے جا کے ہے تو اگر کسی نے موبائل پر اس کو کھول کے پڑھنا ہوگے کہا یار کیا ہے یہ روٹین کی چیز نہیں چلے جائے اب یہ چند دن پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ پریس ریلیز میں بھی خبر ہوتی ہے یہ وہ ہے پریس ریلیز اور اس میں خبر ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود سے دی ہے نمبر آف میچیز دے دی ہیں سو بنیادی طور پر یہ نمبر کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر کوئی کرکٹنگ سینس ہے تو آپ دعوت دے دیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جنرل مینجر ڈومیسٹک کو یا جو ڈومیسٹک کرکٹ کے افیرز ہیں چلاتی ہیں پاکستان میں ان کو آپ دعوت دیں وہ آئیں یہاں پہ لوگوں کو بتائیں آپ دعوت دیں ایک اور چیز ہم اس میں مسکر رہے ہیں آپ ان کو دعوت دیں پہلے کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے آپ آئیں اور یہ لوگوں کو بتائیں ہم اس میں ایک اور چیز مسکر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کا ٹیسٹ بھی اسی دوران ہے میرب یہ ساری کرکٹ جو آپ کی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے اپنے ملک میں کھیلنے ہیں وہ سارے اس دوران ہیں اور اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی جب آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے ملک میں قدافی سٹیڈیم میں اگر میچز ہیں تو اس کے ساتھ ہے دوسرا فرس کلاس ڈراؤنڈ LCCA کا تو وہ تو بند ہوگا بند ہوگا اسی طریقے سے آپ کراچی میں چلے جائیں گے جب وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے تو راولپنڈی میں جو ہو رہی ہے وہاں پر جب انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی تو آپ کا ٹیسٹ سینٹر جو ہے جہاں پہ اگر آپ نے فرس کلاس میچز کھیلنے ہی جو بھی کھیلنا ہے وہ تو نہیں ہوگا نا انٹرنیشنل میچز کے لیے جو آپ کے ٹیسٹ سینٹرز ہیں آپ نے ان کے سکوئر کو بھی تو محفوظ رکھنا کہ کیا یہ جب انٹرنیشنل کرکٹ یہاں پر ہوگی تو اس انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے یہ سکوئر اتنا محفوظ ہوگا اچھا ہوگا ریسپونڈ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب آنے چاہیے جن کے جواب آنے چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے چیئرمن کرکٹ بورڈ کی طرف سے نہیں کیونکہ ان کو ان ان کو یہ علم نہیں ہے بہرحال معذرت کے ساتھ کہ یہ جو ہوا ہے نا ان کے خیال میں یہ بڑی شاندار چیز ہوگی کیونکہ ان کو نمبرز دکھائے گئے اور یہ جی ہم اتنے چیز اتنے ہزار لوگ اتنے پیسے بڑھا دیئے اتنے کر دیئے اتنے کر دیئے یہ کر دیئے یہ تو اس توبہ اللہ معاف کرے کہ ایک گاڑی اگر لاہور سے کراچی جاتی ہے نا بائی روڈ سفر کرتی ہے لاہور سے کراچی تو وہ اس کو بھی واپس آنے سے پہلے کچھ تھوڑا وقت دیتے ہیں کہ اس نے کچھ آنا تو اس کو ٹھوڑا ٹائم مل جائے بلکل ایسے ہی ہے جی گاڑی گرم ہو جاتی ہے انجن جو ہے وہ آپ کے خواہر ہمارے کے ساتھ ہوتے ہیں آرام کی ضرورت ہے نا تو تین دن کا آرام ہے پورے ٹورنمنٹ کے اگلے شاعر میں جائیں پڑھاؤٹ ڈالیں اور وہاں پہ پھر کرکٹ شروع کر دیں اور چار دن کا جو ٹورنمنٹ ہے یہ جون جولائی اگست میں رکھا ہے میں جون جولائی اگست اور ان مہینوں میں ابھی ہم ہیں اگست میں ہیں نا یہ جتنی بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے کئی دنوں سے ملک کے مختلف عصوں میں بارشیں ہیں اور اگر بارشیں ہوں گی میچ نہیں ہوں گے بلکل ایسے ہوں گے اس کے بعد آگے سخت سردی کا موسم بھی آنا ہے اس پر بات کرتے ہیں حافظ صاحب لیکن ایک اور بہت امبورنٹ چیز ہے کہ ابھی کچھ ہی کہلیں کہ وقت رہ گیا ہے ٹیسٹ کی بات ہم نے کرنی تھی اور ٹیسٹ ہونا تھا اور اس کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ سٹل جا رہی ہے ابھی تک کوئی ایسی اپ ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز ہوں گی یا نہیں لیکن جو پولٹیکل سیٹویشن اس وقت ہے شیخ حسینہ کے جانے کے بعد شاکیب الحسن بھی منظر عام سے قائب ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سیٹویشن میں اس کہلے کے ریوٹس والے تمام منظر میں پوسیبل ہے کہ سپورٹس ایفیکٹ نہیں ہوگا اور پاکستان میں � ہوں گی دیکھیں دو چیزیں ایک یہ کہ اگر تو پاکستان نے ٹریول کرنا ہوتا بنگلہ دیش تو حالات مختلف ہوتے اب بنگلہ دیش نے آنا ہے پاکستان کھیلنے کے لیے اور جو شیڈول تھا وہ یہ تھا کہ سترہ آگست کو انہوں نے پاکستان پہنچنا تھا اور آج کے دن کے بعد ابھی اس شیڈول کے مطابق وقت دن کافی بچے ہوئے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کرکٹ کو یہ ایک پیشکش ضرور کی ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم کو پہلے بیجنا چاہتے ہیں پریکٹس کے لیے تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں کیونکہ جو وہاں پر سیاسی حالات ہیں مظاہر ہے جس طریقے سے ہو رہے ہیں حکومتی سطح پر تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں مطلب حالات وہاں پر معمول کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو زندگی ان کی متاثر ہوئی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو جلد پاکستان پھجوا دیں کیونکہ ایک پریکٹس سیشن میرا خیال ہے ایک دور اس قبل ان کا جو تھا وہ ہو نہیں پایا تھا ٹر ٹریننگ کیمپ لگتا ہے تو ان کا جو ٹریننگ کیمپ تھا وہ ٹریننگ ہو نہیں پائی تو اس حوالے سے اگر پاکستان نے جانا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتا ہے پھر یہ ہم کہہ سکتے تھے یہ زیرے غور ہوتی کہ ٹریول ہو یا نہ ہو سیریز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے لیکن چونکہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے پاکستان کی طرف تو وہ نسبتاً آسان ہے بجائے اس کے کہ اگر ان کے پاس وہاں پر ٹریننگ فیسلیٹیز ذرا اتنی نہیں ہے کیونکہ آپریشن سارے کے سارے روکیوں میں ان کے معمول کی زندگی متاثر ہے نظام درم برہم ہے تو اس سے بچنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو یہ پیش کر دیا کہ آپ اپنی ٹیم کو پہلے پاکستان بھیجوا دیں اور وہ یہاں پر ٹریننگ کر لیں پاکستان کے پاس حالات بالکل ایسے نہیں ہیں زندگی معمول کے مطابق یہاں پر چل رہی ہے تو یہ ضرور ہے چونکہ جن کھلاریوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جیسے شاکیب الحسن تو خاصا انفلنس تھا جو منگلہش کی ٹریکٹ ٹیم ہے ہے نا ان میں بھی سیاسی طور پر کیونکہ میرا خیال ہے ورلڈ کپ سے پہلے جو دوہزار تئیس کا ورلڈ کپ تھا ان کی سیلیکشن کے اوپر کچھ معاملات ہوئے تھے اور میرا خیال ہے شاید تمیم اقبال پرائم منسٹر صاحبہ کے پاس پہنچ گئے تھے اور یہ ان کی براہ راست کہیں نہ کہیں کھلاریوں کے تھے رابطے اپنی حکومت کے ساتھ اور وہاں سے کہیں نہ کہیں چیزیں کچھ ہوتی تھے لیکن بہرحال اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اور جو بالخصوص ان کے کریکٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کھیلنے کے لیے آنا ہے اور اگر وہ وہاں پر ٹریننگ نہیں کر پا رہے ہیں تو پاکستان کریکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ بہرحال درست ہے انہوں نے ان کو جو پیشکش کی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر ٹریننگ کر لیں سو یہ سیریز جو آپ کا ایک خدشہ ہے کہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی میرا خیال ہے اس کے امکانات ہیں کہ سیریز پاکستان اور بنگلہ دشکی جو ٹیس سیریز ہیں یہ شیڈول معمول کے مطابق ہو جائے گی ہو جائے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پہلے ہی ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور ٹریننگ کریں کیونکہ ایسی سیچویشن میں اس پریشان کن صورتحال میں حافظ صاحب ایسے بھی فوکس بھی نہیں ہوتا ہے آپ کا اپنی خیل کی طرف فرق پردانک دیکھیں آپ ایک ملک سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں اگر کہیں نہ کہیں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں حالات معمول پر نہیں ہوتے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں ساری دنیا میں آپ کا آپ کے ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو توجہ تقسیم ہوتی ہے انسان ہے انسان اور وہ جس حالات سے نکل کر وہاں سے پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئیں گے تو ہر وقت ان کو ایک دھچکہ تو رہے گا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کے کھلاری اگر ا ہم ابھی اس ذہنی طور پر اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور اسی توجہ کے ساتھ یا اکسوئی کے ساتھ کریکٹ کھیل سکیں تو ہمیں درہ آرام کی ضرورت ہے تو یہ ایک اور پہلو ہو جائے گا کیونکہ جو وہاں پر حالات اس وقت ہیں وہ کسی کے کابو میں نہیں ہیں ساری چیز ہیں یہ اسی لیے تو ہے کہ اسی لیے کہ اگر کھلاڑی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ذرا حالات ہم ذہنی طور پر اتنے مطمئن یا پرسکون نہیں ہیں کہ ہم کرکٹ سے کھیل سکیں یا اکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر ٹھہرنے کو ترجیح دیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹریول کرنے پاکستان کے آ جائیں سیریز میں پاکستان کے آ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ یہ آ جائیں لیکن پھر بھی آپ کے دوست ہیں اباب ہیں رشدار ہیں بہن بھائی ہیں سارے لوگ تو وہیں پہ ہوں گے نا آپ تو صرف اپنی بیوی بچوں کو لاسکتے ہیں باقی سارے خاندان کے لوگ وہیں پر ہوں گے سو یہ ایک پہلو ضرور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سوچتے ہیں حالات کو معمول پر آنے میں کتنے دن لگتے ہیں آج میرا خیالہ چھ ساتھ تاریخ ہے اور دس دن تو ان کے شیڈول جو پاکستان میں آمد تھی اس میں باقی ہیں اگلے چار پانچ دن میں اگر کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں ویسے اتنا اتنی آسانی سی ہوتا نہیں ہے جب اتنی بڑی سطح پر تبیلی آجائے تو اس کو کچھ وقت لگ جاتا ہے دو تین چار ہفتے بھی لگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ جلد ٹھیک ہو جائیں ان کی زندگی معمول پر آئے اور وہ جتنے بھی شہری ہیں بنگلہ دیش میں وہ اپنی معمول کی زندگی کے طرف واپس لوٹیں اور ان کرکٹرز کے لیے اسپیشلی ہماری دعائیں ہیں کہ یہ محفوظ رہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اگر وہ پاکستان اپنی فیملیز کے ساتھ بھی آنا چاہیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ انہوں انٹرٹین کرے گا تو بہت زیادہ اس حوالے سے کہ اگر وہ ٹریول کرنا چاہیں پاکستان اس سیریز کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ آفر کر دینی چاہیے کہ اگر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی دیکھ بالی یہاں پر کریں گے بلکل کرنی چاہیے اور اگر فیملی پرسنل جو ایک فیملی آپ کی ان کے علاوہ بھی اگر کچھ لوگ پولے کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان is always good in the hospitality and everything تو پاکستان کو اس چیز میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور انہیں بلانا چاہیے کیونکہ اگر ہمارا ہم کے ساتھ ایک سیریز کا سلسلہ جاری ہو جائے گا حافظ سب بہت افسوسناک صورتحال ہے کسی بھی جگہ پر جب اس طرح کی سٹویشن ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ پر افیکٹ ہوتی ہے مائنڈز پر افیکٹ ہوتی ہے بہت زیادہ تو بہت ساری دعائیں ہیں کہ جلدی یہ تمام صورتحال جو بہتر ہو جائے coming back to the PSL کیونکہ جس طرح سے ہم بھی سارا schedule decide کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ پاکستان میں PSL بھی ہونا ہے حافظ سب کچھ sources یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید PSL کا جو venue ہے وہ change ہو جائے پاکستان میں نہ ہو اور UAE میں shift ہو جائے اور حتیٰ نہیں اس کے اندر تمام لوگ آنے کے لیے agree ہوں گے یا نہیں کیونکہ ابھی انگلینڈ کی اگر ہم بات کریں کہنا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ PSL کو مت ڈیل کرے ان کو ایک الگ board شاہی ہے جو PSL کو ڈیل کرے PSL کا PCP سے کوئی تعلق نہیں ہے فرنچائز کا کہنا ہے کیا حافظ سب اب سمجھتے ہیں کہ PSL سے ہٹ کر PSL جیسی بڑی لیگ پاکستان میں زیادہ smooth نہیں چل سکتی ہے دیکھیں وہ ایک انتظامی فیصلہ ہے دو تین حصے آپ کے سوال کے ایک یہیں سے شروع کر لیتے ہیں جہاں سے آخر سے شروع کرتے ہیں یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے کہ کیا PSL کے انتظامات کے لیے ایک الگ سے board بنایا جائے اور یہ شروع دن سے ہے ایک ان کی governing council ہے لیکن وہ جب chairman کا دل کرتا ہے وہ بلا لیتے ہیں کوئی بھی chairman اس کی meeting بلا لیتے ہیں وہ بھی routine میں ہوتی نہیں ہے مطلب جتنی اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے وہ سوہ مینہ کی tournament ہوتا اس میں PSL کے لوگ نظر آتے ہیں باقی وہ سارا پاکستان cricket کے کام کرتے رہتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کو ایک الگ ادارے کے طور پر بنایا جائے اس کا الگ سٹاف ہو جو کہ سارا سال اس کے لیے کام کرتا رہے ابھی تک تو جو حالات ہیں وہ تو بڑے پتلے سے حالات ہیں ان کے جس طریقے سے وہ PSL کو ڈیل کرتے ہیں franchises کا یہ کہنا کہ یہ بالکل الگ ان کا جائز مطالب ہے اور یہ اب سے نہیں ہے یہ جب شروع ہوئی تھی اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا اس کو ایک کیا لفظ اس وقت استعمال ہوا تھا میرے ذہن سے نکل گئے اس کو بالکل cricket board سے الگ کر دیا جائے اس کے تمام operations جو ہیں اس کا دفتر جو ہے اس کا سٹاف جو ہے اس کا پاکستان cricket board کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی influence نہیں ہوگا وہ ایک آزاد ادارے کے طور پر چلیں گے وہ آج تک ہوا نہیں ہے اگلا سیزن ہے دسما اب پاکستان cricket board نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے ایسے ہی ان معاملات کو چلانا ہے یا پھر PSL کے کچھ زیادہ بہتر انداز میں چلانے کے لیے انہیں ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے طور پر چلانا ہے الگ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے دوسری آگی وینیوز کی بات دوہزار جو اگلا سیزن ہے دوہزار پچیس کا اس میں ایک تو پاکستان cricket board کو PSL کے معاملے میں یہ رہنا ہے چیلنج کے IPL کے ساتھ ان کی ایک طرف IPL ہو رہی ہوگی دوسری پی ایسے ل کے میچز ہو رہے ہوں گے دوسرا یہ ہے کیونکہ ابھی تک یہ ہی تھا کہ شاید دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی کیونکہ چیمپینز ٹروفی کی وجہ سے ہمارا جو روٹین وینڈو ہے پی ایسے ل کا وہ متاثر ہوا ہے تیسرا یہ ہے کہ جیسے یو اے کی بات ہے چونکہ پاکستان cricket board یہ چاہ رہا تھا گدشتہ برس سے کہ اسی برس سے کہ آئندہ برس دوہزار پچیس میں ہونے والی پی ایسے ل کے جو میچز ہیں کچھ میچز پلے آف یا فائنل تک یہ اس کو انگلنڈ میں لے کر جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں پر کروائیں ای سی بی نے اس حوالے سے کہا کہ ہم ان کے وینیوز اویلیبل نہیں ہیں دستیاب نہیں ہیں تو وہ نہیں اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں تو اب پھر یہ اس کے متبادل کے طور پر یہ سوچ ہے کہ ہم اس کے جو باقی باندہ میچز ہیں وہ یو اے لگا لیں اس میں کہیں نہ کہیں جو فرنچائزز ہیں وہ تقسیم ہیں اس معاملے میں بھی کہ ہمیں میچز وہاں پر لے کر جانے چاہیے یا نہیں لے کر جانے چاہیے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہمیں مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کرنی چاہیے یہ تو کچھ امریکہ میں بھی کروانے کے سوچتے ہیں کہ امریکہ میں چلے جائیں میچز اور وہاں پر جو ہے اس مارکیٹ کو کیپچر کیا جائے وہاں سے جو سپانسرز کو انگیج کیا جائے سپانسرز کے علاوہ حافظ صاحب وہاں پر کون میچز دیکھنے آئے گا پی اے سل سے دیکھیں یہ ورلڈ کپ میں وہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ نظر نہیں آیا یو ایسے میں کم ہے لیکن یہ ایک بزنس موڈل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر جاتے ہیں تو شاید جو وہاں کا سپانسر ہے اس کو اٹریکٹ کر لیا جائے اور اس کو جو مائلج ہے وہ تو ملنی ہے اس سے براڈکاست سے آپ کے جو ٹیلویئن پر نیچے ہیں ایک خیال یہ ہے کہ وہاں پر لیا جائے ایک خیال یہ یوکے بھی اسی لیے لے کر جا رہے تھے کہ کچھ اور فلیور ایڈ کیا جائے اب اگر یوکے نہیں ہو رہے ہیں انگلینڈ میں نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ یو اے ای میں کر لیں دبائی میں متحدہ دارہ بموارات کے سٹیڈیمز میں اب اس معاملے میں کہ اپنے میچز پی اے سل کے اور کسی جگہ پر کروانے کے معاملے میں جو فرنچائز مالکان ہے ان کی سوچ مختلف ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں جانے چاہیے چھے لوگ ہیں ان میں سے چھے فرنچائز مالکان ہیں کچھ کے خیال میں ہونے چاہیے کچھ کے خیال میں نہیں ہونے چاہیے پاکستان کریکٹ بورڈ کو بنیادی طور پر اس پر کلیریٹی دینی چاہیے کہ یہ کیوں ہے اس کے جانے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے پاکستان میں ہونے کے کیا نقصان آتا ہے اگر یہ جاتی ہے پی اے سل کے کچھ میچز ہم کسی اور ملک میں لے جاتے ہیں تو اس کے نقصان آت کیا ہیں اور پی اے سل کے میچز اگر ہم یہی پر کرواتے ہیں تو اس کے کیا فوائد کیا ہے تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے صورتہ الوازیہ ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر ایک آدھ دن میں اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ ابھی جیسے بات کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک معصومانہ سا سوال آ گیا آپ دیکھیں کہ ایک پی اے سل ہے اس میں مختلف ٹیمز ہیں اور مختلف اس کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی فرنچائزز ہیں اور ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اپنا انداز ہے جو میں بات کرنے جا رہی ہوں اس کا کوئی موازنہ اس چیز سے نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سوچ کی بات کر رہی ہوں سلیکٹرز اگر اتنے سارے ہوں گے پانچ سے چھے سلیکٹرز ہوں گے ان کی بھی ایک اپنی سوچ ہوگی ایک اپنی پسند ہوگی اپنی نا پسند ہوگی at the end PCV کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے غلط کیا ہے ان کو ایک پاس ہوئے بتانا ہے آپ کے سب ایک انڈیپنڈنٹ ہونے کے باوجود آپ ایک پیج پر نہیں آ رہے ہیں سیم ہاؤ اگر ہم سلیکٹرز کی بات کریں تو وہ ایک پیج پر کیسے آ سکتے ہیں when it comes to selecting the team بہت مشکل صورتحال آ سکتے ہیں سلیکٹرز دیکھیں جب آپ پانچ لوگوں کی سلیکشن کمیٹی بناتے ہیں پانچ لوگوں کی جو بہت زیادہ بحث مبایسہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں چونکہ آپ اتفاقے رائے سے ٹیم منتخب کرتے ہیں ان پندرہ سولہ کھلاڑیوں میں سے ایک دو کی اوپر زیادہ بحث ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ اس کے بارے میں جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فرض کر لیں وہ کہتے ہیں کہ بابر کو آرام کروا دیا جائے دو سلیکٹرز اس کے اوپر کہتے ہیں جی نہیں ہونا چاہیے تین کہتے ہیں آرام کروانا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے اس فوری طور پر ہے یا ٹھیک ہے تو اسی دو تو اسی تین اس کے اوپر بحث مباعثہ ہوگا کہ کیوں چاہتے ہیں پھر اس کے وہ پوائنٹس لکھیں گے اس اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آرام ہونا چاہیے اس اس بنیاد پر وہ کہیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اب جو کہہ رہے ہوں گے کہ آرام کروانا چاہیے وہ اس کے متبادل کے طور پر خیالات پیش کریں گے یہ یہ کھلاری ہیں جو ہماری نظر میں ہیں جن کو ہم مواقع دے سکتے ہیں بابر بڑی مسلسل کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو آرام کروا کے ہم ان کو موقع دے کر ان کی صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں اس سے ہمارے پاس بینٹ سٹرنٹھ آ جائے گی اور اس سے ہمیں ان کھلاریوں کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلے گا کہ ہم ان کے اوپر اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس میچز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو ان کے نہیں حق میں ہوں گے ہمارے میچز بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ فلان کے میچ ہیں فلان کے میچ ہیں فلان کے میچ ہیں اس کا کھیلنا ضروری ہے وہ پاکستان کا کپتان ہے تو یہ اس کے اوپر آپ اپنے آرگومنٹس کے ساتھ آتے ہیں سیلیکشن کمیٹی میں اختلافے رائے ہوتا ہے بعض اوقات اس کو زیادہ لوگ جب کسی کی حق میں ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہ اسی طرف جاتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر پانچ لوگوں کی سیلیکشن کمیٹی میں ایک دو کھلاڑیوں کے اوپر پھر اس میں یہ بھی چلا جاتا ہے اگر وہ سیلیکٹرز ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں چلی کیپٹن سے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے پھر آپ کوچ سے پوچھتے ہیں کوچ کیا چاہتا ہے تو آپ کے پاس مختلف خیالات آتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کنونس ہو جاتے ہیں لوگ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ بھی کرکٹ کے بارے میں کر رہے ہیں تو یہ اب بعض اوقات اگر کوئی ایسی سیلیکشن کمیٹی ہو جس کا کوئی سربراہ ہی نہ ہو جس کا کوئی سربراہ ہی نہ ہو تو اگر پانچ چار لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں تو پانچ ماہ چیف بھی ہے تو کہتے ہیں آپ چھوڑیں پھر چیف صاحب سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں چیف کہے گا یا ٹھیک ہے اگر یہ تین لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں تو میرا بھی خیال یہ ہے ہم اس مرتبہ اس کو موقع دے لیتے ہیں اگلی سیریز میں ہم یہ اس کو ریویو کر لیں گے تو یہ اس کے عمومی طور پر کام کرنے کا انداز ہے قائل ہو بھی جاتے ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں پھر اس میں چیف کا ووٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا چیف صاحب جس طرف کہیں گے وہ کہیں گے چلیں جی ٹھیک ہے جب اگلی مرتبہ وہ سیلیکشن کے لیے بیٹھیں گے وہ پھر وہی خلاڑی لیائیں گے تو یہ اس کا معمول کا طریقہ کار ہے چالیں امید کرتے ہیں کہ اچھے فیصلے ہوں اور ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ سیلیکٹ کی جائے میں کچھ روز پہلے دیکھ رہی تھی کہ ٹیسٹ کی ٹیسٹ کوارڈ کی سیلیکشن پر بھی بہت سارے لوگ اپنی رائے دے رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سکوارڈ میں کون کون شامل ہوگا ہر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کافی حد تک جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کومن پوائنٹ آف یو تھا اس کے پوری بات کرتے ہیں حافظ اب ایک دو کومنٹس لے لیتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ امید اسوال کا یہ کہنا ہے کہ شاکیب الحسن کے بارے میں وہ کینیڈا میں اس وقت جی ٹی ٹوینٹی لیگ یعنی کہ گلوبل ٹی ٹوینٹی لیگ کھیل رہے ہیں حافظ اب میں مطلب ویورز کو بتانا چاہتی ہوں آپ بھی تھوڑا سا چیز کو ایکسپلین کریں کہ ابھی تو وہ لیگ کھیل رہے ہیں لیکن منظر عام سے غائب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے واپس بھی آنا ہے اور پاکستان میں آگے کھیلنا بھی ہے ابھی تک جو صورتحال جا رہی ہے جتنے بھی لوگ اپنے ملک میں موجود نہیں ہیں ان کی واپسی کی اوپر بھی سوالات موجود ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں لیگیں اتنی ہوتی ہیں کہ کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا صبح ملتا ہے لاہور میں اگلے دن جو ہے وہ اگلے دن کینیڈا پہنچا ہوتا ہے تو بندہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ کل ادھر پہ مجھے گراؤنڈ میں نظر آیا ہے یہ پچھلی مرتبہ جب گئے تھے رزوان جب کھیلنے کے لئے گئے تو وہ بڑی لوگوں نے اس کے اوپر کومنٹ کیا انہوں نے ایک خطے سے نکلے اور دوسرے خطے میں چلے گئے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دوسرا جگہ پر جا کے میچ کھیل لیا تو اتنی لیگ کریگٹ ہو رہی ہے اتنی لیگ کریگٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو بعض اوقات یا آپ کے ذہن میں ہی نہیں رہتا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ کیا اس کا نام ہے کہ اگر آپ کے ذہن سے بعض اوقات نہیں آتا فرض کر لینا کہ لوگ ہارس روف کی پرفارمنسز کے اوپر جیسے بات کر رہے ہیں جیسے میجر لیگ ہو رہی ہے اس کی کارکردگی بھی وہاں پر پاکستان کے کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو امریکہ میں شفٹ ہو گئے وہاں پر کھیل رہے ہیں لوگ ان کو یہاں پر ڈونڈ رہے ہوں گے اور ٹی وی پر بعض اوقات اس کا پرانا میچ بھی دیکھ لے کریں گے یاد ہے تو ہوتھے کھیل رہے ہیں تو پاکستان کے اتنا نگاہ سے چونکہ شاکیب ان کے اہم کھلاڑی ہیں شاکیب ان کے اہم کھلاڑی ہیں تو ہم نے تو کہا کہ آئیں سو بسم اللہ پاکستان میں کھیلنے کے لئے پاکستان میں کھیلنے کے لئے آبے زب لیگز واقعی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر آپ اتنی زیادہ لیگز کھیلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی اپنی انٹرنیشنل کرکٹ آپ کی جو مداریاں پی سی بی کے جانب سے ہیں ان کو بھی آپ کو مدد نظر رکھنا ہے واقعی اس کے پر رہجان تھوڑا سا کم ہونا چاہیے ایسے ہنڈرڈ لیگز میں انہوں نے ابھی ریسٹ کروایا نسیم شاہ کو اچھا فیصلہ تھا چار لوگوں کو نہیں دیا انہوں نے بہت اچھا یہ ڈیسینل لیا کیونکہ ہر وقت اگر آپ لیگز بھی کھیلتے رہیں گے تو جب آپ کی اپنی ایک بنیادی سے مداری ادا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت آپ کے اندر وہ چیز نہیں رہتی ہے مجھے مطلب یاد ہے کہ انزوام الاقصہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی ایز اپلئر اگر سوچوں تو ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے وام اپ کر کے کھیل کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے تو ایک میچ اوپر سے پھر میچ اتنی زیادہ کرکٹ بھی آپ کو ہیکٹک کر دیتی ہے انجریز کے خدشات ہوتے ہیں اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں آپ سے سب اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری آگے ٹیسٹ سیریز اس کے سکوارڈ کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی امام الحق کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی ہونا چاہیے اپننگ قیرم ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ امام الحق کو نہیں ہونا چاہیے عبداللہ شپیک کے ساتھ ہم جائیں گے اور آگے پھر اس کے علاوہ باسط علی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر عرفات منحاس کو بھی ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کا میں نے اس کے پر اپینین دیکھا حافظ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہم چینج کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی فلیور ڈیویلپ کر سکتے ہیں اگر ہم سکوارڈ کی بات کرتے ہیں اگر ہم اس کے اندر کوئی چینج ڈیویلپ کرتے ہیں تو ہم کس طرف جا سکتے ہیں میں کھے زبردستی کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کا سیٹ اوپننگ پیر ہے تو اس کو ٹیسٹ میچز کے لیے عبداللہ شفیق اور امام الحق میرا خیال آپ پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچز میں اوپن کرتے ہیں نمبر تین پر بابر کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور پھر چار پانچ سعود شکیل سلمان علی آگا اور کیپر آ جاتے ہیں چھے بہٹس میں تو آپ کے ہو جاتے ہیں اگر تو آپ نے غیر ضروری طور پر چھڑخانی کرنی ہے تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بنی ہوئی چیز کو گرانا وہ آسان ہے کسی بھی بلڈنگ کو بنانا مشکل ہے اس کو گرانے کے لیے تو آپ کو نیچے سے انٹے نکالیں تو دھڑام کر کے نیچے گر سکتے ہیں ساری کی ساری لیکن اگر سیٹ ٹیم ہے اس میں اگر آپ کو کسی چیز کی غیر ضروری کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں آنا چاہیے دیکھیں ابھی اس میں سعود شکیل نے کو بہت زیادہ کرگٹ نہیں کھیلی ٹیسٹ میں سلمان علی آگا نے کو بہت زیادہ ٹیسٹ کرگٹ نہیں کھیلی ہے تو آپ تو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں عبداللہ شفیق نے بھی بہت زیادہ ٹیسٹ کرگٹ نہیں کھیلی ہے اسی طرح سے یہ بیٹنگ میں ہیں تینوں لوگوں کے نام پھر سرفراز اور حسیب اللہ یہ کھیلتے رہتے ہیں کبھی سرفراز چونکہ نیوزلینڈ کے خلاف وہ کھیلے پھر آسٹریلیا میں ایک میچ وہ کھیلے پھر رزوان کھیلے تو یہ ان میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے ٹیسٹ ٹیم آپ کی سٹیبلیٹی والی ہے اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے فکس پلیئرز ہیں جو مستقبل میں بھی پاکستان کے لئے کھیل سکتے ہیں اگر کسی کی فارم ٹھیک تھی جو آخری ٹیسٹ میچ کی بنیاد پر یہ آپ نے ان کو کھلانا ہے تو آخری ٹیسٹ میچ کی بنیاد پر ٹیسٹ سیریز کی بنیاد پر تو اگر اس میں جو لوگ ٹھیک کھیلے ہیں آسٹریلیا کی کارکرگی کی بنیاد پر آپ بہت زیادہ لوگوں کو ڈراؤپ تو نہیں کر سکتے تو یہ اس سیریز کی بنیاد پر اگر سیلیکشن ہونی ہے تو جو وہاں پر پرفارم کی ہیں ان کو آنا چاہیے اور اس سیریز کی بنیاد سے زیمن میں آیا ہے یہ جو فرس کلاس کا سیزن ہے یہ انہوں نے کہا جیے ہم پچھلے تین سال کی پرفارمسز جو ہیں ان کے اوپر ایک سو پچاس کھلاریوں کا انتخاب کرنا ہے ایک سو پچاس کھلاری تین سال کی کارکرگی کی بنیاد پر آپ منتخب کر رہے ہیں تو پھر آپ راستہ کھوڑ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لئے وہ ان کا کیا بنے ارشد ندیم صاحب کا ارشد ندیم صاحب کوالیفائی تو ہو گئے جمعہ کو ان کا دوبارہ میچ ہے میچ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے کیونکہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے پاکستان میں میڈل آنے کی اچھے ایک بڑی اچھی چیز ہے اس لحاظ سے کہ گزشتہ دو تین برس میں تین چار برس میں جو بھی انہوں نے ارشد نے بینل قوامی سطح پر ایک تو سب سے پہلے ان کو مبارک بات اس میں گئے ہیں ہم سب کی طرف سے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لئے ایک جو میڈل کی امید ہے وہ یہی ہے آج کی ان کی جو پرفارمنس ہے چھاسی اشار یا انسٹھ ہے میرا خیال ایٹی سکس پوائنٹ فائیو نائن اور جو نیریج ہے ان کی میرا خیال ایٹی نائن پوائنٹ کے اوپر گئے ہیں میرا ہاں جی ایٹی نائن پوائنٹ سی فور کے اوپر گئے ہیں اس میں دو اور کھلاڑی ہیں جو یہ چونکہ چار میں آئے ہیں دونوں تو وہ بھی ایٹی سکس کے ایٹی فائیو کے اردگرد ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ اگلے راؤنڈ میں جو کہ میڈل راؤنڈ ہوگا اس میں کس حد تک پاکستان کی توقعات پر توقعات تو کیا توقع تو ساری قوم کو ہے دعائیں ہیں بنیادی طور پر ان کے اوپر کو بہت زیادہ محنت یا ان کے لئے بہت زیادہ تو نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک احساس ہے کہ اگر کوئی اچھا ہو باصلائیت ہو تو وہ اکیلہ بھی کافی ہوتا ہے اور وہ اکیلہ ہے اس دستے میں وہ اکیلہ ہے اور اسی پہ مجھے پھر شیر بھی یاد آتا ہے وہ سعداللہ شاہ صاحب کا ہے وہ ہارنے کے اوپر ہے اللہ نہ کرے کہ یہ ہاریں وہ کہتے ہیں اے میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ تو یہ وہ اکیلہ ہے یہ ہارے اس قبیلے میں سے کہ پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کا ساتھ کھلانیوں پر مشتمل ندامت اور شرمندگی کی باہت کے دستہ تھا اور ان سات میں سے ایک ارشد ندیم ہے جن کی وجہ سے پورے ملک کو یہ امید ہے کہ یہ پاکستان کے لئے میڈل حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کرے کہ اس دن وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس پر اپنی پیک پر ہوں جب وہ اگلے مقابلے کے لئے آئیں اور جب وہ اپنی پیک پر ہوں گے تو یہ جو نائنٹی اسی ایٹی فائف سمتنگ کی ہے اگر یہ نائنٹی کی ہو جائے یا نائنٹی سی سے اوپر کی ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اور کھلاڑی ہیں وہ ان کے ساتھ اس دن وہ کیا پرفارمن کرتے ہیں بہرحال پاکستان سب پورا پاکستان ان کے لئے دعا گواہ بھی ان کے گھر پہ بھی دیکھا آپ نے سکرین پر اپنی سما کی کہ ان کے میاں چندو میں بھی لوگ بہت زیادہ خوش ہیں ورشد ندیم صاحب کے لئے دعا تو لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے لئے کامیابی حاصل کریں ان کی وجہ سے یقینی طور پر اگر وہ میڈل اگر وہ پوڈیم پر آتے ہیں اور اگر وہ میڈل جیتے ہیں گولڈ میڈل جیتے ہیں سب زلالی پرچم پاکستان کا بلند ہوگا وہاں پر اس سے زیادہ خوشی اس ملک کے لوگوں کے لئے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت دیکھتی تھی بہت سارے لوگوں نے مبارک بات پیش کیا اور تمام ہٹ جگہ سے یہ ویسے جنہوں نے مبارک بات پیش کیا ان کو مبارک بات نہیں پیش کرنی چاہیے ان کو اپنا خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے اگر فرض کر لیں کہ اگر ملک کے صوبوں کے وزرائے آلہ اگر وہ مبارک بات دیتے ہیں حتیٰ کہ ملک کے وزیراعظم صاحب بھی مبارک بات دیتے ہیں صدر صاحب مبارک بات دیتے ہیں گورنرز ملک کے صوبوں کے وہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں ان کو مبارک بات دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی مبارک بات دینے میں آپ کا کیا کام ہے اچھے یہ وہ رشتہ دار ہیں جو ریزلٹ والے دن فون کر کے پوچھتے ہیں ریزلٹ کیا ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ کو عرشد ندیم کی اتنی خوشی ہے یہ دی ہے وہ وسائل سے محروم ہے کوئی شک نہیں آپ ایسے ہی لوگوں کو ایسے ہی پلیئرز کو جو آپ کے جن کے پاس کھیل کے میدان نہیں ہے جن کے پاس پہننے کے جوتے نہیں ہیں جن کے پاس یاسر یہاں پہ خود عرشد کے پاس جیولن نہیں تھی تو مبارک بات دینے والی یہ ہے تو سوچیں وہ کھیلوں کو دیتے کی ہیں بلکل ایسے ہی ہے بھی لاسٹیئر ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس جیولن تک نہیں ہیں جیولن تک نہیں ہیں تو مبارک بات سارے دے رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا کہ جیولن تھی یا نہیں تھی یہ تو عرشد کی وجہ سے جیولن ترو کا نام لوگوں کو پاتھا چل گیا وانا جیولین کہتے تھے شروع میں ملکل صحیح بات ہے آپ نے صاحب ایک دو کومنٹس شامل کرنا چاہوں گی سوالات ہیں لوگوں کے محصومانہ سے جہنتا دیکا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیریز کس کے ساتھ ہوں گی اگر بنگلہ دیش نہ آیا تو سیریز ہوں گی نہیں لیکن یہ اس طرح کے معاملات میں ری شیڈول بھی ہو جاتی ہے کیونکہ میرے یاد پڑھتا ہے کہ انڈیا ایک مرتبہ چار ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے دو ہزار بیس میں یا اکیس میں میرا خیال گیا تھا انگلینڈ اور کووٹ تھا میرا خیال ہے اور تین ٹیسٹ میچز کے بعد انڈیا آخری ٹیسٹ میچ چھوڑ کے تو واپس آگئے تھے وہ میرا خیال یوے ہی انہوں نے آنا تھا واپس یوے ہی آگئے تو وہ اس چوتھے ٹیسٹ میچ کے اگینسٹ بدلے میں انہوں نے میرا خیال ہے پتہ نہیں نیکس سیزن میں وہ ٹیسٹ میچ کھیلا دوبارہ یا دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے لیکن یہ ری شیڈول ہو جاتی ہیں اب یہ جو اس وقت کی بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ وہ اس کو ری شیڈول کرنے کی طرف جا سکتے ہیں ابھی تو فلحال تو یہ سیریز تو نہیں ہے ایسی کہ کسی ہم نے سوپر مارکٹ میں جانا ہے اٹھا کے ٹیم لے آنی چلو جی دوسیانا نہ کھیلو ہاں ایکزاکٹلی ساری چیزیں پہلی سی پلانڈ ہوتی ہیں ابھی سب ایک اور آخری سوال میں لے ری ہو اس کے بعد ہم شو بھی اپنا ریپ اپ کر رہے ہیں امید اس سوال کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو سیٹویشن جاری ہے اس میں نہ پاسپورٹ سرینج ہو سکتے ہیں نہ کسی قسم کا کوئی ایسی ٹرابل بھی محسوس نہیں ہو رہا ٹرابلنگ بھی محسوس نہیں کی جا رہی ہے تو ابھی سب کیا صورتحال ہو سکتی ہے فلیئرز کو آئی دون ٹھنک سو کہ اس قسم کی مسائل ہو سکتے ہیں بیکر تو ان کو تو بورٹ ڈیل کرتا ہے ڈریکٹلی دیکھیں اگر کوئی ان کا سوال بنگلہ دیش کے دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹیٹ پروٹکول ہوتا ہے آپ کی جو نیشنل ٹیم ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اور اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ذرا نیکس لیول کی ہوتی ہے اگر انہوں نے کسی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایکٹیوٹی کے لیے جانا ہے اس کا ایک اپنا الگ سے طریقہ کار ہوتا ہے اب چونکہ وہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں فوری طور پر لیکن ابھی اس میں کچھ دن باقی ہیں پانچ سات دن میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ساترہ کو میرے خیال سے انہوں نے آنا تھا ساترہ کی ان کی پاکستان میں تھی اور ابھی اس میں کافی دن باقی ہیں دو چار دن میں اگر حالات ٹھیک ویزر تو لگی ہوئے نا سب کی وہ تو ایشو نہیں ہوگا تو وہ اگر اس سے پہلے بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آنا چاہیں گے تو وہ موومنٹ جو ہے ایس ایچ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی نیشنل ٹیم موو کر رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے سکیورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس کا اچھے طریقے سے ان کو دیکھوال کرنے کا اور ان ساری چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے لیکن یہ مجموعی طور پر اس کا اثر پڑے گا کہ اگلے چار پانچ دن میں حالات بنگلہ دیش میں کیا ہوتے ہیں اگر حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ اپنی معنی کی زندگی کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ رہے گا نہیں لیکن اگر یہ جو کیفیت ہے اس وقت جو حالات ہیں یہ برقرار رہتے ہیں تو پھر ذرا اور طریقے سے سوچا جا سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے اس کو ری شیڈول کی طرف کرنے کی طرف چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پہلے آ جائیں کھیلنے کے لیے دونوں صورتحال میں کچھ بھی پاسیبل ہو سکتا ہے خیر حافظ صاحب آپ کو بہت شکتہ ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے دوبارہ حافظ صاحب اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے پہلے ہی پاکستان آ جائیں یہیں پر ٹریننگ کریں اور یہیں سے ٹیس سیریز کا آغاز کریں اور ہو سکتا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بنگلہ دیش میں جاری ہے آپ اس کو ری شیڈول کریں بعد میں آنے والے دنوں میں میچز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیا جائیں جو بھی ہے ہوپ گوڈ کیونکہ جو بھی سیچویشن ہو کسی بھی کنٹری اندر ہو اگر وہ خراب ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ